اللہ مالک الملک اخکم الاخمین ہم پر یہ بہت بڑا اسحان فرمایا ہے کہ ہمیں کامل مکمل دین عطا فرمایا ہے مکمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کچھ چیز نہ داخل ہو سکے نہ نکل سکے تو ہمارا دین کامل مکمل اور اس کے اندر عقائد عبادات معاملات کی طرح اخلاق اور آداب کی بھی تعلیم دی گئی اللہ تعالی نے اپنا عدد اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد مسلمانوں کا عدد اسلام معاشرہ کا عدد اور عام انسانوں کا احترام اور عدد بیان فرما اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ میرے ماننے والے بے عدد اور با تمیز ہوں اللہ یہ چاہتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے با عدد با تحبیر اور با تمیز ہوں تو سب سے پہلے تو اللہ کا چنانچہ اللہ تعالی کا عدد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بندے بند کر رہو اس کی بندگی کرو اس کی عبادت کرو اس کی غلامی کرو اور کسی قسم اس کی نافرمانی نہ کرو کیوں کسی وقت بھی تمہیں پکر سکتا ہے اللہ تعالی سے کوئی بھی پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا کس طرح کیا کیسے کیا اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے اور اللہ پوری دنیاں بیعہ صلحات قیاس و حدہ شہدہ علماء بادشاہ رعایہ سردان جن فرشتے سب کو پوچھ سکتا ہے پہ تہرے میں کھڑا کرتے کہ تم نے یہ کیوں اللہ تو اللہ ہے لہذا ہر وقت انسان اس سے درکر ہے اور اس کے عدد احترام نہیں شرک کفر پڑے پڑے گناہ تو بڑی بات ہے اللہ تعالی تو چھوٹی باتیں اپنے بندوں سے پرداشت نہیں کرتا حوشلہ کرے تحمل کرے نام پوچھے در گزر کرے یہ تو اس کی شان ہے اگر پکڑے تو وہ پکڑ سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جب پڑھو تو نظریں نیچے رکھاتا ہو اگر اوپر گئے ہو یہ گستاخی ہے یہ جرم ہاتھ جرم کی دفعہ لگتی ہے نا اس جرم کی سزا یہ اگر دیر لا تو اس کا حوشلہ ہے کہ نہیں دیتا اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کو لے جائے اور تمہیں اندھا کر دے چند سیکنڈ کے لیے تم گستاخی کرو نماز میں ایسے اوپر دیکھو اور اللہ کو اگر گستا آجائے اس جرم کی سزا دفعہ یہ ہے کہ تمہیں اندھا کریں یہ تو اس کا حوصلہ ہے اللہ کا عدد اپرام بخار عزت یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس کا مطلبی ہے وہ جو رسول صاحبی کو نصیب دیکھئے تھے اس میں یہ تھا اتقیدہ حدیث و حقوں تھا اللہ صدا گھر میں ہو باہر ہو تنائی میں ہو لوگوں میں ہو عقیدے میں ہو مومنے میں ہو لیندین میں ہو دیکھنے میں ہو بولنے میں ہو جشتہ قیم کرنے کسی چیز میں ہونسا سکتا ہے تو نے اس کا حضاب دینا ہے اللہ کا عدد اپرام بھی ہے اس سلسل میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو بے گناہ نے جیل میں اتنی بات کہہ دی کہا ہونے والے ساتھی قیدی کو عذر کرنی اندر رب پر میں جو بے گناہ پڑا ہوں سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دے نا اللہ نے کئی سال قید اور بڑا دی یوسف کی اور اور میں کون ہوں یونس علیہ السلام کو مطلق آپ کو بتایا گیا تھا کہ دعوت دی اللہ کی ڈیوٹی ادا کی اور چل پڑے مہنمہ والوں کو چھوڑ کر اللہ نے گریفٹ کی پکایا کہاں جا رہا تھا سارا واقعہ تم جانتے ہو سنکے آم نے بھی اشارہ کیا یہ اللہ نے واقعہ سنائے کہ میں اپنے نبیوں کو پکر سکتا ہوں تو آپ کیا ہیں مسول اللہ صلی اللہ تشریف فرمایا ہے سوہب نے کہا ماشاء اللہ بشیتہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا اجالتانی اللہ حمدن تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ماشاء اللہ وعدہ تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہ یومت ملا مجھے رب کے چاہتا اور یہ سب سے افضل ہے آلہ نبی و رسولوں کا سردار ہے آسمانوں کا مہمان بنائے اس کے اشاروں سے جنت کے دروادے کھنے بہت بڑا ہے بہت بڑا دیکھو سارے انسانوں میں نبی رسول افضل اور نبی و رسولوں میں رسول افضل اور رسولوں میں پانچ افضل ہیں جن کو رزم پر غمبر کہا جاتا ہے نوہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول پانچ رسول دنیا میں افضل ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں دو مقامات پر کٹھا ذکر کیا پانچوں اور ان پانچوں میں دو افضل ہیں خلیلہ ابراہیم علیہ السلام محمد الرسول سے اور ان دو میں افضل ہیں محمد الرسول سے پورے اولاد آدم کے سردار ہیں آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں حمد کا جنڈا آپ کے آگ پوری دنیا میں آپ فعل افضل ہے ہمارے لحاظ سے کہیں اونچے کہیں اونچے کہیں اونچے بہت فاصل ہے ہمارے اور ان کے درمی ہیں یہ جو لوگ شرشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ اپنے بھائی جیسا سمتا ہے واللہ پوری دنیا میں اصلا کوئی آدمی نہیں موجود نہ دیکھا ہوگا یہ ساری طبت والی اعزام والی جھوٹی باتیں ہیں وہ کہتا ہے ہمارے جیسا جی وہ کہتا ہے کون ہے یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے رسول اللہ کو بہت اونچا مقام ہے لیکن رسول اللہ اور اللہ کا جو مقام ہے حافظ میں اللہ کے آگے رسول اللہ سے غلام ہیں بندے ہیں بے بس ہیں ماننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ جو چاہے کرے اللہ تو اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے بتایا جائے کے سارے دنوں بے آسہی شہدہ اللہ نے نمائے نہیں نہ کسی کی طاقت کہہ گیا نہ کسی کی مہبت کہہ گیا یہ جو لوگوں میں یہ باتیں ہیں تو سارے مل کر اب سے وہ فلاں کو چھڑا لیں گے جب دیکھتے ہیں اپنے پیاروں کو ان کا موہ دیلہ ہوتا ہے نہ کسی کی طاقت کیا بھی مجبور ہے اور نہ کسی کی محبت کیا دے اللہ سمجھ کا یہی معنی یہی محبت ہے سنیے کوہت کا میدان ستر صحابہ شہید ہیں ستر زخمی اور میدان کٹے ہوئے بازوں کٹی ہوئی ٹانگوں سے بھرا پڑا اور کوہت کا میدان خون سے رنگی اور مدینوں کے ایک کے گھل میں تین تین شہیدوں کی لائن لگ چکے اور جو صحابہ کرام رسول اللہ علیہ مجمعین کو جانوں سے پیارے تھے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی زخمی ہیں گلاب کے پھول جیسے اچھا زخمی ہے ریشن جیسی ظلف خون میں ترد تستوری جیسے خوشبدار خون آپ کا سر بھی زخمی ہے چہرہ بھی زخمی ہے دانت بھی شہی ہے آپ نے اپنے سر اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہاتھ میں خون ہے آپ کی زبا مبارک سے یہ الفاظ مکلے یہ قوم بھلا فلا پا سکتی ہے یہ قوم بھلا کامیاب ہو سکتی ہے اس قوم کی بھلا بگڑی بن سکتی ہے یہ قوم بھی کبھی صحیح ہو جائے گی اس قوم کو بھی کبھی یہ ہے فلا نصیم ہوگی جس نے اپنے نبی کا چہرہ سرزخمی کر دیا اور اس کے دانت سے ہی کر دیئے اور اس کا جرم سرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے کیا رکھتی ہے یہ قوم فلا نہیں پرسکتی ہے یہی مطلب ہوا نا کیسے فلا پائے گی یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی یہ قوم کیسے بیڑی بنے گی ان کی کیونکہ یہ کردار کیا اپنے نبی کے ساتھ اور اس کا جرم بھی کوئی نہیں یہ بات کہاں گئی تھی پھولوں کی سیج پر بھی بچوں کے پاس بیٹھ کر مدینہ کے اندر نہیں یہ بات کہی تھی مدان کارزار میں اپنی کمائی لٹا کے شہیر کرا کے صحابہ بڑی محنہ سے تیار کیے تھے رات دن کی کمائی بہت قیمتی دولت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھی اور یہ ان کو شہید کراتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو پیش کر کے مدان میں زخموں سے چور ہو کر یہ بات اس وقت تہی تھی لیکن اللہ سمد اللہ کے بے پروہی پر قربان جائے اللہ نے یہ ایت تا دی لئی سلکہ من الامری شہیم او یطوبہ علیہم او یعظیبہم فی انہم جالبی تیاری فغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ کرتے ہیں جو دیوٹی دے رہے ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں خلال پائے گا نہیں پائے گا ہوئی اس بحقی بنانے کی کامیاب رہے ہیں ہدایت دین میں میں داخل ہوگی دیر ہرا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا اپنے کا مہ اللہ ہم ہے آپ بتاتے جو سناتے جو کسی کو مبتر صدیق بناؤ کسی کو مجھا علین کامیاب کروں ناکام کروں ہدایت دوں نہ دوں عذاب دوں چھوڑوں یہ میرا کام ہے آپ کا کام ہی نہیں کام کریں گے قرآن ہے قرآن اور یہ سب سے آل افضل ہے جس کے شاعروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ نہیں ہوگا نبودت رسالہ جس پر ختم ہے جس کی زندگی جس کی صیرت جس کی صبح شامیں جس کی راتیں دن کی اللہ نے کسا لکھا ہے یہ وہ اللہ شروع ہے یہ ظالم ہیں یہ ظالم ہیں ان کو معاف کرو ان کو عذاب دو ان کی توبہ قبول کرو یہ میرا کبھا میں نے چنانچہ کافروں کی طرف سے لڑنے والے تینوں تینوں بڑے کمانڈر کافروں کی طرف سے لڑنے والے اہد میں بڑا کمانڈر تھا ابو صفیان درمیان میں دائیں طرف تھا خالق بن ولی اور دائیں طرف تھا ابو جحل کا لڑکا اکرمہ تینوں بڑے کمانڈر یہ لڑنے والے تھے اور یہ جو میں نے منظر بتایا کہ اہد میں جو نقصان پہنچا وہ یہ تھے پہنچانے اور اس میں خالق بن ولی کا بہت زیادہ کردار تھا تو فرقی آمد میں اللہ نے فرمایا اللہ صدق من عمر شیعون یتوب علیہم اور یعظم ہم فا انہم ظالم ہیں کہ این نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حق کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فلاہ پائیں جائیں کہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے بگڑی بنے گی نہیں بنے گی کہ میں جانے میرا کام جانے چنانچہ بعد میں یہ تینے مسلمان ہوئے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور یہ اسلام میں داخل ہوئے اب ہم کہتے ہیں اب صفیان رضی اللہ تعالی عنہ خالدن ولی رضی اللہ تعالی عنہ اکرم ابو جال کا لڑکا رضی اللہ تعالی عنہ رنگ بنتا ہے اور عجل سوا ملتا ہے اتنی تکلیفیوں اٹھائیں کہ واس کہتے تھے اور وہ ظالم آگے سے چیروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے اور کہتے تھے نوح سلام اے سے لگا ہوا ہے لگا رے لگا رہ ہم تو تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور تو ہمیں لگا ہے باست آپ انداز آپ بات کریں کسی سے ربو ادھر کر لے کیا آپ تیرے دل کے جذبات ہوں نوہ ہے ان کے فیدے کی بات کرتا ہے اور وہ چہرے پر کپڑا ڈالا جاتا ہے لگا رہے لگا ہم تیرے شکل نہیں دینا جاتا ہے یہ میں نے تھوڑی سے بات دیتا ہے اتنی تکلیفیں اٹھانے ہوں گا اور جب اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی اور بتایا اللہ نے کہ بس ان کا کام پورا ہو چکا ہے ان کشتی بنا خود اور اپنے ساتھی کو اس میں دیکھتے اور یہاں طرفان آئے اب نوہ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے پھر وہی مجھا اچھا پہلے رسول تھا نبی اب بڑے ہی رہنگیاں درکانہ والا کام شروع کر دیا ہے بس تو کام کرنا ہے تبی نبی تبی رسول مطلب کیا مازلہ کہ تو غلط ہے وہ ربی رسول تو نہیں تھا نبی رسول جی نے کہا ان باتوں کو چھوڑو تو طرفان آئے گا اور یہاں سارے لوگ بھوک جائے گا بس وہی بچے گا جو میرے ساتھ ہوگا جو میمان ہیں کہ ہنسی ملا بودھ بودھ کو ترستے ہیں اور یہ طرفان گئے کہا لگے ٹھیک ہے ہنس لو تھوڑا وقت ہے پھر ہم ہنسنگوں مقصد کتنی تقریف اٹھانے والا جب وہ چلا سامنے بیٹھا تھا یابنیر کمانا وَلَا تَقُمْ مَا الْكَافِرِينَ بیٹے تو بھی آجا کہنے لگا سَآبِ اِلَا جَبَلٍ يَعْسِمُنِي بِنَ الْمَاءِ اب تو میری فکر نہ کرو مت پہاڑ پر چڑھ جاؤ مشرک ازا علم اللہ پر بروسہ کرنے والا ہمیشہ اس کو اللہ کے لئے دوسروں کے سارے نیش شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا اس لئے وہ تباہ ہوتا ہے اگر اللہ پر بروسہ کرے تو بچے پہاڑ پر چڑھ جاؤ خال اللہ عاصم اليوم عمر اللہ اللہ مرآم بیٹھا ہاں آج پہاڑ کوئی چیز نہیں بچا سکتا ہاں جس پر اللہ رہن کرے وہ بچے وَحَارَدَ اللَّهُ مَا الْمَوْجِ فَقَارَنِ اللَّهُ غَرَبِيرِ وَحِدَّا اور مشلکی بیٹے کی گفتگو اللہ کو پسند آئی پھٹھی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باپ بیٹے میں جبائی ڈال گئی غرب ہو گیا آکھوں کے سامنے نوہ ایسا سارے میں اسے جلواز کرنے والا اس کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرب خیر دیکھا تھا اللہ تعالیٰ سے ارز کی نے کہا این نبی میرا بیٹا میں رسول میں نبی میں وحی والا دستی والا سارے نوزوں بیٹا میرے اہل میں سے تو نے کہا کہ اہل کو بچا ہوں گا اللہ نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے ماذا اللہ ماذا اللہ وہ حرام کا نہیں تھا وہ حلائی کا تھا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کسی نبی کی لڑی میں نہ گھر کو بدکار عورت تھی نہ اس کی نسل میں کو بدکار عورت تھی یہ اللہ کہتا ہے کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایک تو اہل ہوتی ہیں جو خونی لیاس سے ہوتی ہیں رشتے کے لیاس سے وہ اہل آل کا ایک ہی مانا ہے آل اہل ایک ہی مانا ہے ایک تو وہ ہوتی ہیں اور ایک وہ ہوتی ہیں جو کسی کی دعوت کو قبول کرنے والے اور اس کے طریقے پر چلنے والے یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ خونی لیاس سے رشتے کے لیاس سے تو وہ تیرا اہل ہے لیکن تیری دعوت قبول کرنے کے لحاظ سے اہل نہیں ہیں اور میرا جو وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا یعنی تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو ان کو اللہ نے اہل اور آل کہاں فیراؤن کی کوئی علاہ نہیں تھی لیکن اللہ نے اس کے پیچھے لگنے والوں کو آل فیراؤن کہاں آل فیراؤن قرآن میں آل فیراؤن حالان کی فیراؤن کی علاہ تو کوئی نہیں تھے کون تھے؟ فیراؤن کی بات ماننی تھی اس کا مطلب ہے آل رسول اصل میں وہ ہے آل رسول تو رسول کی بات مانتے ہیں وہ سارے آل رسول ہیں اور جو رسول کے خون میں سے رشتے سے ہیں اور وہ آل رسول کی بات نہیں ہم نے کیا آل رسول نہیں ہے آل رسول تو اپار مانتے والے ہیں وہ ہے اللہ معاف فرمائے ہمارے سامنے ہیں ہم بھی یہی رہتے ہیں آپ بھی رہتے ہیں جو سائر میں کا مالک عشان تھا جو رشت ہو رشاہ جی ابلی دل جو کہ بدکار سود خوب رام عشان تمہیں کس نہیں کہیں گے آل رسول وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں قرآن کی احت اصل کرتے ہیں بیٹا خرق ہو گیا یا اللہ میرا بیٹا فرمائے روح یہ تیہوں میں سے نہیں ہے اور اس کی عمل ٹھیک نہیں ہے اگلی بات سنو فَلَيْهَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ الْقَبِيْعَلْ اِنِّي آئِزُكَانْ تَقُونَ اَمْدَلْجَاهِلِ دوبارہ بات بیٹے کے مطلق نہ کرنا اگر تُو نے دوبارہ بات کیا اللہ کہہ رہا ہے کس کو نو علیہ السلام کو قرآن ہے سورہ حود ہے اگر تُو نے دوبارہ اپنے بیٹے کے مطلق میرے ساتھ بات کی تو میں نبوت کے دفتر سے نام کٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا سمجھ آئی آپ کو وہ چھڑا لے گا اور یہ چھڑا لے گا اور اس کے نظر آنے مانے سے لانے دیتے رہو اور ادھر دیتے رہو اور ادھر دیتے رہو وہ سمجھ آئی تھی یہ پڑا مقام ہے بہت مقام ہے تو حوصلہ کریں کہ ایک اور بات ہے اچھا یہ ہمارے ہاں حجیب لوگ ہیں ہندوستان پاکستان کی اللہ مازمہ شریعہ کی علیدہ ہے لگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہداروں کی تقدیر دیکھی یہ لوگ کچھ ہوتے ہیں کہ موں میں شیطان پشاب کرتے ہیں بک بک کرتے ہیں ایسا کلام شریکیاں نکالتے ہیں آگے اس کا نام پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہداروں کی تقدیر دیکھی تمہیں کس نے کہا یہ تقدیر بدلتی ہے نو علیہ السلام سے بڑا ہداروں ولی کروڑوں ولیوں ایک نبی کو نہیں پہنچ سکتے اور نو نبی نہیں نبیوں میں بھی بڑا رسول رسولوں میں بھی پانچ میں جو افضل ہے یہ وہ رسول ہے اس کی نگاہ نہیں تھی بیٹے پر یہ غلط ہے بات نگاہِ ولی میں تاثیر دیکھی بڑا کس نے تو میں کہا تقدیر بدلنے کا اپنے میں حرام ہیں اللہ کا بس ہوش ہے اب لکھا ہوتا ہے پیچھے اللہ معلوم یا اللہ معاف کر دے اللہم اللہ تحرکنا بے معافہ علیہ السلام علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے غلط سوال کیا اللہ کہ یا اللہ ان بے رکوشوں کی وجہ سے ہمیں حلاق نہ کر دیں اللہ در لگتا رکھتا ہے یہ جو لوگ باتیں کرتا ہے اب لکھا ہے ہرشن کو پیچھے ہاں جو بات تیری تقدیر میں نہیں ہے وہ حسین صلی اللہ حسین صلی اللہ جو بات تیری تقدیر میں نہیں ہے وہ حسین صلی اللہ رضی اللہ موسیٰ 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 آ جائے گا کہیں گے کہیں گے کہیں گے اللہ سے میری بات کروں اب وہ بین نے آپ کو اتنا سمجھایا آپ نے میری بات ابھی مانوں میں اتنا کو بات نہ ہوں کڑو 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 میرے بیٹے تمہارا باپ ہوں باپ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی محبت میں اللہ کو ارز کریں گے کہ میرا باپ اللہ فرمایا پاؤں کی طرف دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے اللہ نے ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل دیکھا خون میں بچھڑا ہوا پرشتوں کو کہیں گے کہ ٹالوں سے پکڑ کے اس پر جھنے نہیں پھائیں تو پھینک دیں گے اللہ سوچیں سوچیں ابراہیم علیہ السلام خود نبی خود رسول دو بیٹے نبی رسول اسمیر علیہ السلام اساق علیہ السلام پوتہ نبی یقوب علیہ السلام پر پوتہ نبی یوسف علیہ السلام آگے ہزاروں نبی اس کی لڑی میں آئے محمد الرسول صلی اللہ کی اولاد میں ہیں اور درودیں بڑا ہی ہوئی ہیں ان پر درود پڑتے ہیں ان لبیوں رسولوں کا بابا دادا پردادا دو قبلوں کا وارش بیت اللہ بنانے والا اور بیت المقدس کی اس کی اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے اب اللہ کو عرض کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ایک سفارشی سے یہ ایک تو جانے دو کون پوچھتے ہیں وہ خودی تو قانون بنانے والا ہے وہ تو اللہ ہے تیرا یہ قانون ہے کہ مشتق میں جنت میں نہیں جانا مان گئے نبی مان گئے رسول مان گئے ولی مان گئے اگلے مان گئے پچھلے مان گئے سکھ مان گئے تیرا یہ خاند لیکن ایک سفارشی سے یہ ایک تو جانے دو نبیوں کا بابا رسولوں کا بابا دادا پردادا اس کا باب ہے اور تیرے لئے اتنی قربانیہ دینے والا کہ بادشاہ سے ٹکر آیا برادری سے ٹکر لیں آپ کے شونوں کے سپرد ہوا وہی بچے کو جنگل میں چھوڑا اور بلاخر نوچوان بچے کے گلے پر چھوڑی رکھنی ہے کہ یا اللہ اس بوڑِ ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بالوں اور تنیوں میں تیرے پر کسی کی مدد ہوں اور تُو نے کہا کس ادرکتر ہے باست نہیں بلائیم بس تخیر ہو بس آخری بیوازی مجھتی اور تُو اس پر پورا اُترا ارجالہ تُو نے اس کو کہا سلام ارمالالا ابرالیم میں مولا کا ابرالیم کو سلام ایک میں مولا کا ابرالیم کو سلام ایک یہ کہ تو جانیں لو سفارشی ہی صحیح کون پوچھتا ہے تجھے تو ڈرپ ہے آجی نبیوں کا دعبہ ہے آواز آتی ہے مَا يَبَدَّرُ قَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِلَلَّا مِنْ لَعْمِ میرے بندوں میرے قانون نہیں بدلتے میرے قانون نہیں بدلتے اور میں ظالم بھی نہیں ہوں یہ تمہارے قانون ہیں اسمبلیاں بناتے ہو رہا اسمبلیاں نہیں آدھی سطر قانون ہے آدھی سطر قانون ہے اور ڈائی سفر ترمیم ہیں ابھی کتنی ہوتیشویں ترمیم آئی ہوئے گی کتنی کتنی یہ تمہارے قانون میرا قانونیں بدلتے ہیں وہ روح علیہ السلام کا بیٹا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا ماں جو بھی کستافیل عدمی کرے گا وہ جہنم ہے ترمیم اللہ کا مدد اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو سکتایا ابو تحلیم آپ کا سکا سچا چھتری کی طرح سایا کرنے والا جب اس نے دعوت کو قبول نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سکتایا اللہ 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 کھمانوں پہ تیر چلا کے اور نیزوں کے باہر لگا کے پتھوں کے ڈھیل پتھوں پیار پچھلے پہل رات کے پچھلے پہل صحابہ کرام بادی میں داخل رضوان امدان بے خبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و جبین کے ذہن میں یہ بات تھی یہاں بقیہ رات گزاریں نماز پڑھیں صبح ہوگی روشنی ہوگی اور سف کے سامنے سف آئے گی جب ہاں نکلیں گے بڑا لوگے لڑکار جو جیسے کہ جنگ کا طریقہ ہوتا تھا لیکن وہ چال چال چکے تھا جو ہی صحابہ سارے مادی میں دار رہے ہوئے یک لکھتیروں کی بار پتھروں کی اگاہ یہ ہو کی بچار شروع ہو صحابہ کرام احران ہوئے میرا دشمن کی در ہے دشمن تو چاہتا تھا نہیں نہیں ادھر سے ادھر بھاگے پیچھے سے تیر پر ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے مجمع پکے پتیم چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار اور دو آدمیوں نے آپ کے خچر پر پکڑ رکھا جب ہمیں دیکھا ہے کہ تیروں کی بارش پتھروں کی یلدار ہو رہی ہے انہوں نے خچر کو پیچھے کو دھکیلا کہ خالب کی عظیم عمالت محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے اس کی حفاظت کرے بھٹی خچر کو بھگا کے لیے رسول اللہ کو بچائیں آپ خچر آگے کوئی لگاتے ہیں وہ پیچھے کے لیے ہیں جب آپ نے دیکھا نا کہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے آپ نے خچر سے چھلان لگائی مدانے کا ارزار میں پیروں کی بارش میں نیزوں کی بچھاڑ میں پتھروں کی یلغار میں اراغ لگائی انا نبیوں لا قذب انا ابنو عبدالبط انا نبیوں لا قذب انا ابنو عبدالبطل محمد قیلہ جو رسول اللہ حسد اللہ حسد اللہ پیروں کی بارش میں بولا جب آپ کے لمردار بولا انا نبیوں لا قذب انا ابنو عبدالبطل تمہیں خرمائی مکہ میں ایک امد ہے صلح مکہ میں ایک امد ہے مکہ میں ایک امد ہے مکہ میں قرآن بات جو بات مکہ کے گلیوں میں کہتا تھا ایک اللہ رسول کوشاہ میں وہی محمد بور رہا ہوں پھر آدمی اپنے ساتھی کو کہا جانا آواز لگاؤ بیری کے درخت کے نیچے بیت کرنے والو کہاں ہو میں تو کھڑا ہوں بولو بولو ہیدھر والے تم بھی بولو مکہ کے بار گھاٹی میں بیت کر کے مجھے مطینہ بھلانے والو کہاں ہو اللہ کا حصول تو کھڑا ہے پھر میں مہجم بلاوہ کا حوالہ دیتا ہوں جو جناب علی رضی اللہ عنہ کے خدوات کی کتاب ہے کہ چھو بھالا ہوں بلہ کے کامے یہ آر امبادی ہو صحابہ کرائم ایسے آئے لگ بیرک لگ بیرک کہکے آپ کے ایسے آئے جیسے گائے چانم مانکے بچے پر بے قرار ہو کیا یہ علی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغد ہے بات نہیں کر سکتے تو صحابہ باگ گئے تھے کنائے جم کے لڑے اللہ نے میدان فتح کرا دی چالیس ہزار بکری بھیڑے اور اوٹ لیکن صحابہ اکرام مزوان اللہ عنہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج ہوا ہمیشہ ہم تھوڑے غلبات آتے تھے اس کا جواب اللہ نے جب غزوہ حمین بیان کیا اس کے اندر سورہ توبہ میں اللہ نے پیان کیا وَيَوْمَ حُنَيْنُ اللہ نے چونے زمین میں نے تم پر تک کر کے بخ دی اور تمہیں بھاگنے کے لئے جگہ نہ ملتی تھی صحابہ علیوں کے ما اللہ نے یہ بات سمجھائی یہ بات بارہ مہینے کی نہیں اور بارہ مہینے نہیں ایک مہینے کی بھی نہیں چپیس گھنٹوں کی بھی نہیں چند سے کنٹوں کے لئے چند سے کنٹوں کے لئے اگر کوئی اللہ سے لگرے ہتاکے ادھر ادھر مشکل کو شائع حادت روائی کے لیے دیکھ لے گا معاف کر دوں میری مرضی اگر میں پکڑوں میں وگڑا دوں تو دے سکتا ہوں اگر میں شہدہ اکرام کو پکڑ سکتا ہوں تو تم کس باک کی مولی اور کس سمندر کی بچتی ہو یہ بات عرض کی ہوئے ہیں کہ اسلام ایک کامل مکمل دی جیسے اس میں اقائد عبادات معاملات ہیں ایسے اخلاق اور آداب کی بھی تعلیم اور اخلاق اور آداب وہ ہیں جو اللہ سے خانگے یہ جو کہ لوگ اس کو بنائیں گے اور اخلاق اور آداب انہیں سب سے پہلے اللہ کا عدد ہے اللہ کا مکام ہے اللہ کا احترام ہے اور اللہ کا عدد احترام ہے کہ اس کے بندے بن کے رو اس کی بنگی میں رو اس کے غلاموں میں رو اس کی نا فرمانی سے بچھو اس کو فضول تو بڑی باتیں ہیں چھوٹی باتیں جو کیے نا فرمانی کیلئے اللہ حوصلہ کرے تو حوصلہ کرے تو اس پر بھی وہ پکڑ سکتا ہے اسی سے اسلامی میں وہ بات ہوں وہ بھی حدیث ہیں کہ قیامت کیا دینے ہوگا اور سارے نبی رسول جواب دے دیں گے ست پر آدم علیہ السلام کے پاس جان گے عدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے یہاں سے تو اللہ نکالے حساب کے تانشری کر دے جس کو جنہ دینی ہے جنہ دینی ہے جس کو جنہ دینی ہے جنہ دینی ہے یہاں سے تو نکلے کوئی نبی رسول جرد نہیں کرے گا بات کرنے یہی بات ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا مثل آدم علیہ السلام انہیں کہے گے اگر اللہ نے پوچھ لیا تو دینی ہے کیونکہ جو علیہ السلام کہے گے اگر اللہ نے پوچھ لیا بیٹے کی بات چونکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں جاؤں گا اور کیسے جاؤں گا حدیث میں آتا ہے کہ میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے سیدے میں پڑھ جاؤں گا لمبہ سیدہ کروں گا نمبر سہیدہ کروں گا اور ایسے اللہ تعالیٰ کی علیے کلمات بولوں گا حمد کے سنا کے تاریخ کے توصیف کے عدد کے اترام کے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری منت سمادیت کے قبرائی عظمت بڑھائی کے ایسے کلمات بولوں گا ایسے جو پہلے مجھے نہیں یادتے ہوں گے پہلے اولوں کو چونوں آپ اللہ کو حمد سنا تعریف بیان کرتے یا عبدالحمد کا معایم بغیر جلال وجہ یا اللہ تری اتنی حمد سنا تعریف ہے جتنی تری جلال وجہ جناب کو لائک ہے سلحہ علی اللہ عدد خلقی و رضا حمد سہی و جنت عشید عدد قلماتی یا اللہ تری اتنی شنا ہے حمد پاکیزنی ہے جنی تری مخلوق کی تعداد ہے جتنی تری عشق وزن ہے جنی تری قلمات کو لکھنے کے لیے صحیح درکار ہے سال سمندہ میں تعریف کرتا ہوں ساری تعریفیں کرتے تھے لا عشی شنا انا لے کا کماثنیت اللہ نفس ہے یا اللہ نراض نہ ہو جانا میں محمد پر صلی اللہ میں تری تعریف تحقہ دانی کرتا ہوں یہ نبی کہتا ہے مجھو کہتا اللہ مجھے قلمے سکھائے گا میں وہ کہوں گا اللہ کا جلال چھوڑا ہوگا اور اللہ اگلوں کو پشنوں کو سب کو دکھائے گا یہی تھا نا سب سے بڑا نبی اور رسولوں کے سردار یہی تھا اسمانوں کا مہمان میں نے اسی کو دلائے اور نبو وطر سالح میں نے اسی پہ ختم یہی تھا نا سب سے بڑا یہ تو میرے سامنے سجدے میں پڑا بے بسی بے تسیت امزال کر رہا ہے میرے سامنے گریہ ظاہری سجدہ اور میرے سامنے جو حمدو سنا کون ہے جو تہتے کے بارے نگران میں مہمانے سلامیں دیتے جاؤ اور ہم تمہیں چھوڑا کون ہے بولو بولو سمو مام تلو ہاو ہاو کون ہے یہی ہے نظم سے بڑا یہ تو میرے سامنے یہ اللہ دکھائے گا سب کے دماغ سامنے اور اس وقت رسول اللہ صاحب سے کہیں گے اللہ کہیں گے ایک فارا سارو کھا کل تسنا تو باقتا میں ترے بات سنوں گا عشقہ کشرفہ سفارش کا سفارش قلول کر لیا گیا اتنی بات کہنی ہے کہ سفارش صاحب کا کام شروع پر آگے نگم رسولوں کا سرگار ہے اتنی بات کہنی کی جب تھی دیکھو رب کا مقام اللہ سمجھنے کی پر فیر دیکھو مآخر دعوانا الحمدللہ ربکر